مدب دیش کے آٹھ شہروں میں کھیلوں انڈیا یوت گیمز کا آئی جن کیا جائے گا یہ آئی جن بھوپال سہیت اندور جبلپور گوالیر اجین مہشور منڈلا اور بالا گھاٹ میں ہوگا اسے لیکن آج کھیل منتری عشدرہ راج سندیا نے بولر کے کھیل پریسر میں ہاکی باکسنگ بیڈمنٹن کوٹ کا نرکشن کیا اس دوران کھیل منتری عشدرہ راج سندیا نے آئی بس 24 سے خاص بات چیت کی کس طرح سے کھیلوں انڈیا کو لے کر مدب دیش تیار ہے ابھی اپنی گیمز ٹیکنیکل کمیٹی کھیلوں انڈیا سے آئی تھی آج سبح نرکشن کرنے کے لیے اپنے دونوں جو گراؤنڈز ہیں ہمارے یہاں مہلا ہاکی اکیڈمی میں آپ کے مہلا ہاکی بھی ہوگی اور بوئیز ہاکی بھی ہوگی منز ہاکی بھی ہوگی تو اسی لیے میں بھی آئی تھی آج نرکشن کرنے کے لیے کہ ہم اگلے دو مہنے میں اس کو کیسے بلکل بڑھیا کر سکتے ہیں تاکہ کوئی کمپلینٹس نہیں ہو سب کو لگے پرتشتہ کا سوال ہے کھیلوں انڈیا آ رہی ہے اور مدی پردیش کو شائننگ ہونا ہے اور جیسے مکھی منتری کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہم پہلا نمبر لیں سب چیزوں میں تو اسی لیے ہم بھی یہاں آج آ گئے تھے اور جی ٹی سی سی کمیٹی بھی یہاں آج آئی تھی نرکشن کرنے کے لیے تو ایک اچھے سے ایک سمن وے ہوا ایک سمن وے میٹنگ بھی ہوئی جس میں ہم نے اپنے پوائنٹس بتایا انہیں اپنے پوائنٹس بتایا اور ہم لگاتا مدی پردیش کے لیے کتنی گروہ کی بات ہے بہت بہت بڑی بات ہے پہلے دفعے ایسا گیمز ہمارے یہاں ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ماننے مکھی منتری جی کی وجہ سے کیونکہ انہیں ہمیں پروتساہت ہمیشہ کیا سپورٹ دیا اور جو انفرسٹرکچر جو آج ہمارے پاس ہے اور جو اپلبدیاں ہماری بچے لے آ رہے ہیں اسی کے بل پہ ہم نے آج کھیلو انڈیا کی مانگ کری تھی اور اب ہم نیشنل گیمز کے لیے بھی مانگ کرنے والے ہیں جو دوہزار چوبیس پچیس جبی بھی ہوگا تو آگے جا کے دیکھا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یشوزرادیس سندھیا جی ہوں جیسا کہ مدھ پردیش کی مانگ کھیلو انڈیا کے لیے تیار ہے اور اسی کے تحت اسی ایم سیورا سنگھ چوہار اور خود ہی یشوزرادیس سندھیا بھی لگتار پریاز کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ کوشش ہے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں اور اسی کو لے کر یہ تیاریاں ہے بہت زور سور سے گوالیر کی مدھ پردیش ہاکی ایکیڈمی میں چل رہی ہیں کیمروین ابھیشیک کے ساتھ ناصر گوری آئی بی سی ٹونٹی فور گوالیر